نانا صاحب پیشوا کے کندے سے کندہ ملا کر جنہوں نے کام کیا نانا صاحب پیشوا کو جھانسی گرانی لکشوی بھائی کو جھلکاری بھائی کو سارے ان کے سہیوگیوں کو شہادت ہو گئی سب سے انت میں تانتیا ٹوپے پکڑے گئے تھے اتنے کشلتہ کے ساتھ انہوں نے آزادی کی لڑائی کا نیترت تو کیا تھا اور ان کے پریبار کے لوگ چائے بیچیں اس دیش میں اپنا جیون چلانے کے لئے اور اسی دیش میں ایسے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں جنہوں نے انگریجوں کی سرکار کے ساتھ سہیوگ کیا تھا دیش کو گلام بنانے میں جنہوں نے انگریجوں کی سرکار کو سہیوگ دیا تھا اس دیش کے کرانتکاریوں کو مروانے میں وہ لوگ اس دیش میں مکھے منتری بن کر راج کرے ان کے پریباروں کے لوگ کیندری منتری بن کر اس دیش میں راج کرے آپ جانتے ہیں ایک اس دیش میں سندھیہ پریوار ہے جس نے انگریجوں کی کتنی مدد کی ہے انگریجوں سے کتنی بفاداری انہوں نے نبھائی ہے اٹھارے سو ستاون کی لڑائی میں ایک طرف کرانتکاری لڑ رہے تھے دوسری طرف سندھیہ پریوار کی فوج انگریجوں کے ساتھ کرانتکاریوں کے خلاف لڑ رہی تھی اس سندھیہ پریوار کے بڑے بڑے لوگ دیش میں مکھے منتری بنے پردان منتری کے ساتھ کیندری منتری بنے اور تاتیہ ٹوپے کے پریوار کے لوگ چائے دے چہیں اس دیش میں سندھیہ پریوار کی طرح اس دیش میں ایک اور پریوار ہے پٹیالہ راج گھرانہ جس کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنی پوری فوج پوری سینہ انگریجوں کو دان میں دے دی ایک کروڑ سون مدرائیں انگریجوں کو دی تھی اس اٹھارے سو ستاون کی کرانتی کے خلاف کام کرنے کے لیے اس پٹیالہ پریوار کے لوگ مکھے منتری بنے پنجاب کے اور تاتیہ ٹوپے کے پریوار کے لوگ چائے بیچیں اس دیش میں آزادی کے 63 سال کے بعد اگر یہی ہے تو کیسے کہیں دیش آزاد ہو گیا پندرہ اگست منانا ترنگا جھنڈا فیرانا جنگڑمن گانا یہ آزادی کا نام نہیں ہے آزادی اس سے گہری کوئی چیز ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا اس دیش میں آزادی کے بعد کہ جنہوں نے انگریجوں سے وفاداری کی جنہوں نے انگریجوں کے ساتھ دوستی نبھائی جنہوں نے انگریجی سرکاروں کو مدد کی ان سب کو اس دیش میں آزادی کے بعد یا تو فانسی ہونی چاہیے تھی یا گولی سے اڑا دینا چاہیے تھا یا بم لگا کر توپ سے ان کا شریر ختم کر دینا چاہیے تھا وہ لوگ سبتہ ویوستہ میں بیٹھے ہیں ہمارے اوپر ساشن کر رہے ہیں اس سمیں انگریجوں کے ساتھ دوستی کر کے ساشن کرتے تھے اب کالے انگریجوں کے ساتھ دوستی کر کے ساشن کر رہے ہیں لیکن ہم کو تو مو چڑا ہی رہے ہیں اور جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے سب کچھ اپنا دے دیا تن من دھن پریوار سب کچھ قربان کر دیا ان کے سہیوگی ان کے پریواری جن چائے بیچ رہے ہیں کہیں کوئی جھوٹا موٹا نوکری کر رہے ہیں اپنے جیون کو چلانے کے لیے تو لگتا ہے کہ کچھ تو گڑھ بڑھ ہے کچھ تو ادھوراپن ہے اس دیش کی آزادی میں اور یہ ادھوراپن پورا کرنا ہی ہوگا آج نہیں تو کل شہیدوں کے سپنوں کو سممان دینا ہی ہوگا آج نہیں تو کل شہیدوں کے پریواری جنوں کو سممان دینا ہوگا آج نہیں تو کل نہیں تو شہیدوں کی شہادت بیکار جائے گی اس کی سارتھکتہ ختم ہو جائے گی آنے والی پیوڑی کیسے اپنے آپ کو قربان کرے گی دیش کے لیے اگر یہ کہانی میں دیش کے بچوں کو سناؤں کی تاتیا ٹوپے نے دیش کی آزادی کے لیے اپنا تن مندھند وطن سب کچھ بار کر دیا اور آج ان کے پریوار کے لوگوں کو چائے بیچ کر زندگی بیتانی پڑ رہی ہے تو نوجوان پیوڑی کے مند میں کیا گرشب بنے گا کونسا ان کے دماغ میں سپنا پیدا ہوگا کس طاقت سے وہ یہ کہہ پائیں گے کہ ہمارے شہیدوں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا اس لیے میں مانتا ہوں کہ آزادی آتو گئی ہے لیکن آزادی کے بعد کی بیوستہ ویسی نہیں ہے جو آزادی کے لیے سپنا دیکھنے والے شہیدوں نے سوچی تھی اس سے بھی زیادہ خراب باتیں ہیں مجھے جو آپ کو کہنی نہیں چاہیے کہ اس دیش میں ایک نہیں ایسے سیکڑوں شہیدوں کے پریوار ہیں جن کے لیے کھانے کو پیسے نہیں تھوڑے دن پہلے شہید آزم بھگت سنگھ کے پریوار کے لوگوں کو شہید آزم بھگت سنگھ کا ایک بہت بڑا صندوق تھا جو ان کے دستاویجوں سے بھرا ہوا تھا وہ سہارنپور سے لے کر اور ان کے اپنے جلندھر جلے میں لے کے جانا تھا اس ٹرنک کو بھیجنے کے لیے پیسے اکٹھے نہیں ہو پا رہے تھے اتنی گریبی میں بھگت سنگھ کے پریواری جن لوگ رہ رہے ہیں اس دیش میں تھاکر روشن سنگھ کے پریوار کے لوگ چندرشکر آزاد کے پریوار کے لوگ ابھی بھی مدی پردیش میں بڑی جلالت اور گریبی کی جندگی جی رہے ہیں ایک بھی شہیدوں کے پریوار میں سے ایسا نہیں ملا مجھے میں نے تو پچھلے دس بارے ورشوں میں کچھ پچاس سے زیادہ شہیدوں کے پریواروں میں جا کر اسططی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے ایک بھی پریوار ایسا نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ ہاں آزادی کے بعد ہم کوئی سممان کی جندگی جی رہے ہیں کوئی سکون کی جندگی جی رہے ہیں اور یہ تو وہ پچاس پریوار ہیں جن کو میں نے کھوج لیا اس دیش میں سے پتا نہیں ایسے کتنے ہزار پریوار کتنے لاکھ پریوار اس لیے ہم مانتے ہیں بھارت سواہیمان کی طرف سے کہ یہ آزادی ادھوری ہے اور یہ آزادی پوری تب ہوگی جب شہیدوں کے سپنوں کا سممان ہوگا شہیدوں کے پریواریوں کا سممان ہوگا ان کو اس دیش میں وہ اس تھان ملے گا جو اس دیش میں آج ستہ چلانے والوں کو ملا ہوا ہے جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں اپنے جیون میں سے کچھ نہیں گمایا جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں کبھی کوئی بھاگ نہیں لیا جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں اپنے خون کی ایک بون بھی کبھی دان نہیں کی ان لوگوں کے ہاتھ میں پورے دیش کی ساشن ویوستہ ہو اور جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں اپنا سب کچھ گمایا وہ تل تل بھوکے مریں چائے بیچنی پڑے پکوڑیاں بیچنی پڑے ان کو یہ ہمارے لئے بہت شرمناک ہے بہت افسوس ہے اس ویوستہ کو ٹھیک کرنا ہے اسی ویوستہ کو ٹھیک کرنے کے لیے بھارت سوابیمان کا جنہوں ہوا ہے ورنہ اس ابھیان کی کوئی ضرورت نہیں تھی 63 سال ہم نے دیکھا کہ کوئی سرکار یہ کام نہیں کر رہی ہے 63 سال میں اس دیش میں بیسیوں سرکار آئیں اور چلی گئیں الگ الگ پارٹیوں کی سرکاریں آئیں اور چلی گئیں کسی کو دھیان میں نہیں آیا کہ تانتیاں ٹوپے کے پریوار کے لوگ چائے بیچیں کسی کا دل نہیں دھڑکا کسی کے پیٹ کا پانی نہیں ہلا اس دیش سالوں سال سے وہ کانپور سینٹورل ایلوے سٹیشن پر چائے کی دکان لگاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری ساشن ویوستہ میں سمویدن ہیمتہ آ گئی ہے پوری طرح سے سمویدن شون نے ہو گیا ہے چور اچکے لچے لفنگے بدماش لمپٹ قسم کے لوگ ساشن ویوستہ میں آئیں جنہوں نے اپراد کیے ہیں وہ اس دیش کے منتری بن جائیں جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے وہ سنسد میں جا کر بیٹھ جائیں جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے وہ ویدھان سباؤں میں جا کر بیٹھیں جنہوں نے جندگی بھر قانون توڑنے کا کام کیا ہے وہ قانون بنائے اس دیش میں ایسی آزادی ہمیں نہیں چاہیے اس آزادی کی ویوستہ کو تو بدلنا ہی چاہیے اور اسی بدلاؤ کے لیے بھارت سوا ایمان کا بیان شروع ہوگا میں اور ایک بہت گہری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر پہلے میں نے نام لیا لالا راج پترائے کا جن کی مرتی ہوئی تھی انگریجی پولیس کے سر پر لاتھیاں اور ڈنڈے کھانے سے آپ کو معلوم ہے ایک زمانہ تھا جب انگریجوں کی سرکار چلا کرتی تھی تو انہوں نے ایک قانون بنایا تھا اس کا نام تھا رولیٹ ایکٹ تھوڑا بھی اتحاس آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو یہ قانون کا نام یاد آ جائے گا رولیٹ ایکٹ یہ قانون کو انگریج لاغو کرنا چاہتے تھے اس دیش میں قانون کیا تھا کسی بھی بھارتواسی کو کوئی بھی انگریج پولیس کا عدی کاری گھر میں جائے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے اس کے اوپر مقدمہ نہ چلائے پھر بھی وہ بیفی سالوں سال جیل میں بند رہے ایسا قانون تھا رولیٹ ایکٹ کسی بھی بھارتواسی کو کوئی انگریجوں کا پولیس کا عدی کاری رات کے دو بجے رات کے تین بجے سوتے سے اٹھا کر لائے تھانے میں بند کر دے اور اس کو یہ نہ بتائے کہ تمہارا اپراد کیا ہے اور اس کو یہ نہ بتائے کہ تم کو کس اپراد میں گرفتار کیا گیا ہے پھر بھی اس ویقتی کو بند رہنا پڑے مہینوں مہینوں سالوں سالوں یہ قانون تھا رولیٹ ایکٹ انگریجوں کی سرکار اس قانون کو لاغو کرنا چاہتی تھے بھارت کے جو کرانتکاری لوگ تھے وہ اس قانون کا ویروت کر رہے تھے تو اس قانون کا ویروت کرنے کے لیے لاہور میں ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی تھی جیسے ہم آج کل نکالتے ہیں سرکار کی نیتیوں کا ویروت کرنے کے لیے اس ریلی کا نیترت تو کر رہے تھے لالا لاج پک رائے اور شانتی پور ریلی تھی اس ریلی کے اوپر ایک انگریج پولیس عدکاری سانڈرس نے لاتھیاں چلائی تھی اور اتنی لاتھیاں چلائی تھی کہ لالا جی کی ریلی سے ہاؤسوٹل لے جاتے ہوئے مردتے ہوئی تھی لالا جی کے سر میں لاتھیاں ماری گئیں تھی ایک نہیں چودہ لاتھیاں ماری گئیں تھی آپ کو معلوم ہے کہ لاتھی مارنے کا بھی ایک نیم ہے پولیس کا اور وہ نیم یہ ہے کہ کمر سے نیچے کے بھاگ میں ہی لاتھی ماری جا سکتی ہے اس سے اوپر لاتھی ماری نہیں جا سکتی نیم ہے یہ پولیس کا نیم ہے لیکن انگریجی عدکاری سانڈرس نے اس نیم کا لالا جی کے سر میں لاتھیاں ماری خون نکلا ہاؤسوٹل لے گئے ان کی مردتی ہو گئے ان کی مردتیو کے بعد بھارت کے کرانتیویر بھگت سنگھ نے انگریجی عدکاری سانڈرس کے خلاف ایک مقدمہ دائر کرنے کا پریاس کیا اور مقدمہ کا آدھار یہی تھا قانون یہ کہتا ہے کہ لاتھیاں کمر کے نیچے ماری جانی چاہیے تھی لیکن شہید آزم بھگت سنگھ کا کہنا تھا کہ سر پہ ماری گئی بھگت سنگھ کا یہ کہنا تھا کہ سانڈرس کو سجا ملنی چاہیے اس کے لئے پہلے انہوں نے ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی لیکن آسانی سے ایف آئی آر درج نہیں ہوئے تو پھر یہ سب کرانتیویروں نے مل کر مقدمہ کرنے کے لئے اوپر کے عدکاریوں سے بات کی تو اوپر کے عدکاریوں سے جب بارتا لاپ ہوا ان کا مقدمہ تو درج نہیں ہوا صرف بارتا لاپ ہوا تو ان کو پتا چلا کہ انگریجوں کی سرکار نے ایک قانون بنایا ہوا ہے اس کا نام ہے انڈین پولیس ایکٹ یہ قانون بنایا تھا اٹھارے سو ساٹھ میں اور لالا جی کو لاٹھی مارنے کی گھٹنا ہوئی انیس سو ستائیس میں تو اٹھارے سو ساٹھ سے بھارت میں قانون لاغو تھا انڈین پولیس ایکٹ اس قانون میں ہر انگریج ادھکاری کو رائٹ ٹو اوفینس اور کسی بھی بھارتیہ ویقتی کو رائٹ ٹو ڈیفینس نہیں اس کا مطلب کیا کوئی بھی انگریج ادھکاری چاہے تو لاٹھیوں سے کسی بھی بھارتواسی کو پیٹ سکتا ہے کوئی بھی بھارتواسی اپنی جان بچانے کے لیے لاٹھی کو پکڑ نہیں سکتا قانون یہ تھے رائٹ ٹو اوفینس مانے انگریج ادھکاری چاہے تو لاٹھیوں سے مار مار کے آپ کو گھائل کر دے ادمرہ کر دے یہ اس کا ادھکار ہے یہ اس کا کرتب ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے لیکن کوئی بھارتواسی اس لاٹھیوں کی مار سے بچنے کے لیے لاٹھی پکڑ لے تو یہ قانون کے ورد ہے اور مقدمہ جو چلے گا وہ بھارتواسی پر چلے گا کیونکہ اس نے پولیس کو ڈیوٹی کرنے سے روکا اور پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لاٹھیوں سے آپ کو پیٹے یہ اس کا کرتب ہے تو آپ نے اس کو روک دیا اس لیے مقدمہ آپ کے خلاف چلے گا تو جب یہ معاملہ آیا اور انڈین پولیس ایکٹ کی بیاکیا ہوئی تو شہید آزم بھگت سنگھ کو اتر ملا انگریج سرکار کی طرف سے کہ سانڈرز کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا کیونکہ سانڈرز کا کرتب بھی تھا عدکار تھا اس نے لالا جی کو مارا امرتیو ہو گئی تو ہم افسوس ویقت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں لہٰذا سانڈرز کے اوپر مقدمہ نہیں چلا نیائے ان کو نہیں ملا تب بھگت سنگھ کو گصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ انگریجی ساشن ویوستہ میں اگر ہم کو نیائے نہیں ملتا تو ہم قانون کو اپنے ہاتھ نہ لیں گے اور اس دن بھگت سنگھ نے پسٹول اٹھائی اور قسم کھائی کہ سانڈرز کو میں ماروں گا اور اس کے لئے انہوں نے یوجنہ بنائی اور اس یوجنہ میں ان کے صحیحیوگی شامل ہوئے چندرشکر آزاد ان کے ساتھ شامل ہوئے ان کے دوسرے صحیحوگی شامل ہوئے اور ایک دن اس یوجنہ کو انہوں نے پورا کیا سانڈرز کو انہوں نے گولی ماری بھگت سنگھ نے گولی ماری ایک گولی میں سانڈرز مر گیا تھا دو اور ماری جب بھگت سنگھ کو کسی نے پوچھا کہ وہ تو ایک ہی گولی میں مر گیا تھا دو اور آپ نے کیوں ماری تو بھگت سنگھ کو گصہ اتنا تھا انہوں نے کہا ریوولور میں تین ہی گولیاں تھی اگر تین اور ہوتی تو میں چھے مارتا ہوں کیوں گصہ تھا اس کے کھلا اور گصہ کس بات کا تھا سانڈرز کو انڈین پولیس ایکٹ کے آدھار پر رائٹ ٹو اوفینس ملا ہوا تھا اور کسی بھی بھارتی ویکتی کو رائٹ ٹو ڈیفینس نہیں تھا اب اس اپراد کی سجا کیا ہوئی بھگت سنگھ کی گرفتاری ہوئی اور ان کو فانسی کی سجا ہوئی آپ کو معلوم ہے ان کو فانسی کی سجا اسی اپراد میں ہوئی انہوں نے ایک بار بھارت کی سنصد میں جس کو اس جمعانی میں اسمبلی کہا جاتا تھا بھی پھیکا تھا لیکن اس بم سے کوئی دھائل نہیں ہوا تھا کوئی مرا نہیں تھا اس بم میں ایسا کوئی گولہ بارود نہیں تھا اس لیے ہانی کسی کی نہیں ہوئی تھی اس میں تو ان کی گرفتاری ہوئی تھی اور کچھ سال کی سجا دینے کا اعلان تھا لیکن چونکہ سانڈرز کونوں نے گولی سے مارا اس اپراد میں ان کو فانسی ہوئی تھی تو بغت سنگھ جی کو فانسی کے پہلے پوچھا گیا بار بار کہ آپ کو کیا کہنا ہے تو وہ ایک ہی بات بار بار کہتے تھے جو بھی کوئی ملنے گیا ان سے وزیٹر بک میں لکھا ہے لاہور کی جیل میں جو جو لوگ بغت سنگھ جی کو ملنے گئے چھوٹے سے لے کر بڑے تک بغت سنگھ سب کو ایک بات کہتے تھے کہ میں تو شہید ہو جاؤں گا مجھے تو فانسی ہو جائے گی لیکن آپ سب بھارتواسی مل کر یہ انگریجوں کا قانون جس کا نام ہے انڈین پولیس ایکٹ اس کو سب سے پہلے ختم کرانا جس دن انگریج بھارت سے جائیں اس دن انڈین پولیس ایکٹ کو جلا دینا یہ آزاد بھارت کے لیے قانون نہیں ہونا چاہئے یہ ان کے دل کا درد تھا اب میں آپ سے بنمرتہ پوروک ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شہید اعظم بھگت سنگھ کے دل کا جو درد تھا کہ انڈین پولیس ایکٹ اٹھارے سو ساٹھ والا قانون بدل جانا چاہئے انگریجوں کے جانے کے بعد لالا جی لالا لاج پترائے کو جس انگریجی قانون کے تحت لاتھیاں ماری گئی پولیس نے ان کو پیٹا اور ان کی مرتی ہوئی وہ قانون آزادی ملنے کے تری سٹھ سال کے بعد بھی اس دیش میں چل رہا ہے ویسے ہی چل رہا ہے جیسے انگریجوں کے زمانے میں چلتا تھا ابھی بھی پولیس ادھکاریوں کو رائٹ ٹو آفینس ہے اور کسی بھی بھارتواسی کو رائٹ ٹو ڈیفینس نہیں ہے ابھی بھی پولیس انگریجوں کی طرح سے ہی ویوہار کرتی ہے جیسے انگریجوں کی پولیس بھارتواسیوں پر لاتھی چارج کرتی تھی ویسے ہی آزاد بھارت کی پولیس بھی بھارتواسیوں پر لاتھی چارج کرتی ہے جیسے انگریجوں کی پولیس گولیاں چلاتی تھی ویسے ہی بھارت کی پولیس گولیاں چلاتی ہے پولیس کی گولیوں میں لوگ مارے جاتے ہیں لاتھی چارج میں لوگ غائل ہو جاتے ہیں کانون وہی چل رہا ہے جو اٹھارے سو ساٹھ میں بنا تھا بس انتر اتنا ہی ہے کہ پولیس کو لاتھی چارج کرنے کا آدیش دینے والے پہلے گورے انگریج تھے اب پولیس کو لاتھی چارج کا آدیش دینے والے کالے انگریج ہو گئے ہیں بیوستہ وہی ہے کانون وہی ہے نیتیاں وہی ہیں اس لئے ہم بھارت سوابیمان والے یہ مانتے ہیں آزادی ہے کہاں آزادی تو انگریجوں کے زمانے میں پولیس کو تھی آپ کو مارنے کی پیٹنے کی وہ آزادی آج 63 سال کے بعد بھی پولیس کو ہے آپ کو مارنے کی اور پیٹنے کی اس دیش میں کئی بار ایسے گرشت دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہم گوار نہیں کر پاتے تھوڑے دن پہلے میں نے ٹیلیویزن چینل پر ایک خبر دیکھی شاید آپ نے بھی دیکھی ہو دلی میں بھارت دیش کے اندھے لوگوں نے مل کر ایک پردرشن کیا تھا تھوڑے دن پہلے کی گھٹنہ ایک سنگٹھن ہے ہمارے دیش میں اس کا نام ہے نیشنل بلائنس ایسوسییشن راشوی یہ اندھ لوگوں کا سنگٹھن ان کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا انہوں نے اپنی کچھ مانگ اور مانگ بہت سادھرن سی تھی کہ اندھے لوگ اکیلے کہیں یاترہ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کسی نہ کسی ایک ویکتی کو ساتھ میں رہنا پڑتا ہے تو ان کی یہ مانگ تھی کہ ان کے ساتھ جو بھی ویکتی یاترہ کرے اس کو ٹکٹ نہ لینے پڑے کیونکہ وہ ویکتی اپنے لیے یاترہ نہیں کر رہا ہے اس اندھے ویکتی کو سہارہ دینے کے لیے یاترہ کر رہا ہے اتنی سی مانگ انہوں نے رکھی تھی سرکار کے سام اور اس کے لیے دلی میں ایک اسطحان ہے جنتر منتر وہاں پر انہوں نے ایک پردرشن آیوجد کیا تھا میں نے اس دن سماچار میں دیکھا میری آنکھوں سے پولیس نے ان اندھے لوگوں کے اوپر لاتھی چارج کیا تھا جو بھاگ نہیں سکتے اپنے کو بچانے کے لیے جن کو کچھ دکھائی نہیں دیتا اور میں دیکھ رہا تھا پولیس لاتھیوں سے مار رہی تھی اور وہ ہاتھوں سے ایک دوسرے کو ٹٹول ٹٹول کر تھے کھون ان کو نکل رہا تھا لیکن پولیس پوری بربرتہ سے ان کو پیٹ رہے تھے اس دن میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا بھارت آزاد ہے ہم سوطنتر ہیں ہمارے دیش میں سورات جا گیا ہے کیا لالا لاج پترائے کو جس بے دردی سے پولیس پیٹتی تھی آج بھی دیش کے لوگوں کو اسی بے دردی سے پیٹتی کانون اگر نہیں بدلا بیوستہ اگر نہیں بدلی تو آزادی کا کوئی ارد نہیں ایک اور ادھارن دیتا ہوں ہمارے دیش میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو پولیو ہوا ہے اور ان کے پاؤں کام نہیں کرتے وہ بائسیکل پر ٹرائی سائیکل پر بیٹھ کر اپنی جندگی چلاتے ہیں تو ایسے کچھ ہزار لوگوں نے ایک بار دلی میں اپنی مان کے لیے کچھ جانکاری دینے کے لیے پردرشن کیا تھا پولیس نے ان پہ بھی لاتھی چلائی چوبیس لوگ گھائل ہوئے تھے ابھی تھوڑے دن پہلے کی گھٹنا ہے راجستان میں سرکار ایک چلا کرتی تھی جو اب چلی گئی اب بھودپور ہو گئی وہ سرکار اس سرکار نے راجستان میں ایک نیم بنا دیا نیتی بنا دی ہر گاؤں میں شراب کی دکان ہونی ہی چاہی یہ نیتی جس سرکار نے بنائی وہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار تھی اور وہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار سودیشی کی بات راشترواد کی بات سنسکرطی کی بات سبیتہ کی بات کرنے والے لوگوں نے نیتی بنائی راجستان میں ہر گاؤں میں شراب کی دکان ہونی ہی چاہی کیوں مکہ ونتری کا آدیش ہے ہر گاؤں میں شراب بکنی چاہی تو کسانوں نے اس کا بیروت کیا تھا اور کسانوں نے یہ کہا کہ ہم کو شراب نہیں چاہیے پینے کا پانی چاہیے کیونکہ راجستان میں پانی کی بہت زیادہ کٹو کٹی ہے کمیں انہوں نے کہا ہمارے کھیت کو پانی چاہیے ہم کو پینے کا پانی چاہیے ہم کو شراب نہیں چاہیے تو اس کے لئے کسانوں نے بہت بڑا پردرشن کیا تھا اس پردرشن کے اوپر راجستان کی مکہ ونتری کا آدیش ہوا پولیس نے گولیاں چلائیں اکیس کسان مارے گئے ان کا اپراد کیا تھا کسانوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ہمیں شراب نہیں چاہیے ہمیں پینے کا پانی چاہیے پولیس نے اس دن بربرتہ دکھائیا اس دن بھی میں نے اپنے آپ سے پوچھا دیش آزاد ہو گیا ہے کیا ہم سوطندر ہو گئے ہیں کیا اور ایک گھٹنا سناتا یہ تو بی جی پی کی سرکار کی بات کہہ رہا پشم بنگال میں کمیونسٹ پارٹی کی سرکار ہے وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اس کا نام ہے نندی گرام اس نندی گرام کے کسانوں نے اپنی جمین بچانے کے لیے کاندولن کیا تھا سرکار ان کی جبرجستی جمین چھین رہی تھی کسانوں کا کہنا تھا یہ جمین ہم نہیں بیچیں گے کیونکہ اس پر ہم کھیتی کرنا چاہتے ہیں سرکار نے جبرجستی کر کے جمین چھینی کسانوں نے ویروت کیا پولس نے ان کسانوں پر گولیاں چلائیں اور بیسیوں کسان اس میں مار ڈالے انہوں بنگال کی سرکار کمیونسٹ سرکار تھی جنہوں نے یہ آدیش دیا گولی چلانے کا اور کمیونسٹ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سروہارا کے لوگ ہیں ہم عام آدمی کی بات کرتے ہیں گریب آدمی کی بات کرتے ہیں پھر بھی گریبوں پر گولیاں چلی اور ان کو مار ڈالا گیا جمین جبرجستی ان سے چھینی گئی اس دن میں نے سوچا کیا بی جے پی کیا کانگریس کیا کمیونسٹ پارٹی کیا جنتہ دلی کیا کوئی کیا کوئی سبھی پارٹیوں کی سرکاریں ویسے ہی بیوہار کرتی ہیں جیسے انگریج کیا کرتے تھے عام آدمی کو کچھ نہیں سمجھتے مار دیتے ہیں گولیوں سے لاتھیوں سے کانگریس کی کئی راجیوں میں سرکاریں ہیں اس سمیدیش میں اور ایسے کم سے کم بارے تیرے راجیوں کی کہانیاں میں سنا سکتا ہوں جہاں کانگریس کی سرکار کے آدیش پر کسانوں پہ گولیاں چلائی گئیں لاتھیاں چلائی گئیں اس میں لوگ مارے گئے تو آدمی آ کر ہم ان کی پول کھولیں گے ان نیتاؤں کی جنم کنڈلی ہم نے بنائی ہے ہاں اور اس میں یہ بتا چل رہا ہے کہ بیس سال پہلے جن نیتاؤں کے پاس ٹوٹی سائیکل نہیں تھی چڑھنے کے لیے آج ان کے پاس ممبئی سے لے کر پونے کے بیچ کی ہزاروں ہیکٹیئر جمین کہاں سے آئی ہے ہزاروں ہیکٹیئر جمین کہاں سے آئی ہے وہ بتائیں اس دیش کو کہ ان کے باپ دادوں نے کیا چھوڑا تھا اور انہوں نے دیش کی سفتہ میں آنے کے بعد کیا اس دیش میں سے لوٹ کر اپنی ویوستہ بنائی ہمارے پاس کچھ نیتاؤں کی جنم کنڈلیاں ہیں جو دادر ریلویس سیشن پر بیس سال پہلے بھاجی پالا بیچتے تھے آج ان کے پاس بیس ہزار کروڑ کی سمپتی ہے ہمارے پاس ایک نیتاؤں کی جنم کنڈلی ہے جو ناسک میں سینیما کا ٹکٹ بلیک کرتا تھا بیس سال پہلے آج اس کے پاس پچیس ہزار کروڑ کی سمپتی ہے ہمارے پاس کچھ نیتاؤں کی جنم کنڈلیاں ہیں جو دودھ بیچا کرتے تھے بیس سال پہلے اپنی جیوی کا چلانے کے لئے آج ان کے پاس تیس ہزار کروڑ پہن تیس ہزار کروڑ کی سمپتیاں ہیں کہاں سے آ گیا یہ سب تو وہ جواب دیں گے بھگوان نے دے دیا یہی کہیں گے نا تو ہم کہیں گے یہ بھگوان کو واپس ارپت کر دو بھگوان نے دے دیا بھگوان کو یہ ارپت کر دو اور پھر بھگوان تہ کر لیں گے کہ اس دھن کا کیا کرنا اس دیش میں کئی نیتاؤں کو سی بی آئی نے پکڑا ہے آپ نے سنا ہوگا ان کا جواب بستر کے نیچے سے پانچ پانچ سو کے نوٹوں کی گڑیاں نکلی ہیں ایسے کئی نیتا اس دیش میں ہیں وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں بھگوان نے دے دیا ہمارا جواب ہے کہ بھگوان کو پھر دے دو آپ انہوں نے آپ کو دے دی آپ ان کو دے دو دیش کا کام اس میں سے ہو جائے گا ان دیش کے ادھکاریوں کے بارے میں بھی ہم نے کافی کام کیا ہے ایک ادھکاری اتھر پردیش میں آئی اے سکیڈر کا ہے تھوڑے دن پہلے سی بی آئی نے اس کے گھر میں چھاپا مارا اس کے ایک گھر سے چار سو اسی کروڑ کی سمپتی ملے اس ادھکاری کا نام ہے اکھنڈ پرطاپ سن اور وہ اتھر پردیش سرکار میں چیف سیکریٹری رہا میں نے اس کے چالیس سال کی نوکری کی پوری تنکھا پوری پگار جوڑی تو چورہ سی لاکھ کروڑ ہونی چاہیے اس کی چار سو اسی کروڑ کی سمپتی اور اس ادھکاری نے کہا یہ تو اس کا ایک گھر ہے ایسے اس کے نو گھر اور ہیں ابھی ایسے اس دیش میں ہزاروں ادھکاری ہزاروں لیتا ہے جب ہم یہ کام میں لگے تو سب سے بڑی مشکل ہمارے سامنے پتا ہی کیا آئی کہ سویڈزلین کی بینکوں میں کس کا کھاتا ہے کس کا نہیں یہ مہیتی ملنا بڑا مشکل کیونکہ وہ سیکریٹی مینٹین کرتے تو ان کو جب جب ہم نے سمپرک کیا انہوں نے ہر بار ہم کو یہی کہا کہ آپ کو تو مہیتی نہیں دے سکتے لیکن آپ کی سرکار کہے گی تو ہم مہیتی دینے کے لیے مجبور ہیں آپ کو نہیں دے سکتے آپ کی سرکار کو دے سکتے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جب ہم سرکار کبھی بنائیں گے تب آپ سے مہیتی لے لیں گے ابھی پھر مہیتی لینے کے لیے دوسرا راستہ ہم نے پکڑا وہ دوسرا راستہ یہ تھا کہ ہم نے سویڈزلین کی ایمبیسی کو پتر بھیجا اور یہ کہا کہ آپ کے دیش میں کتنے بھارتواسی ہر سال آتے ہیں یہ مہیتی دے دیجئے تو ان کو شک نہیں ہوا کیونکہ وہ پتر دوسرے پتے سے ہم نے لکھا ہم نے کہا کہ کتنے لوگ سویڈزلین کی یاترہ کرتے ہیں یہ مہیتی دے دیجئے پھٹ سے مہیتی آئی بانوے ہزار بھارتواسی ہر سال سویڈزلین کی یاترہ کرتے ہیں پھر ہم نے دوسرا پتر بھیجا کہ ہم کو اب دوسری مہیتی یہ دے دیجئے کہ اس میں سے کتنے بھارتواسی ہیں جو ہر مہینے آتے ہیں آپ کے ہر مہینے میں ایک بار آتے ہیں دو بار آتے ہیں تین بار آتے ہیں چار بار آتے ہیں وہ کتنے ہیں اور سال میں ایک بار آتے ہیں وہ کتنے ہیں اور اس میں سے ایسی ماہیتی الگ الگ کر دیجئے کہ ہنیمون بنانے کے لئے کتنے بھارتواسی سوٹزرلنڈ آتے ہیں وہ الگ بتائیے اور باقی کام کے لئے جو آتے ہیں وہ الگ بتائیں تو ان کی دوسری بھی ماہیتی آگئی انہوں نے کہا ہنیمون بنانے کے لئے ہر سال بارے ہزار بھارتواسی آتے ہیں اور یہ دوبارہ نہیں آتے ایک ہی بار آتے یہ دوبارہ کیوں نہیں آتے تو انہوں نے کہا وہ آپ ان سے پوچھو تو کچھ ہنیمون والوں کو ہم نے پوچھا آپ دوبارہ کیوں نہیں گئے تو انہوں نے کہا کچھ دیکھنے لائک ہے ہی نہیں اس دیش میں اس سے اچھا تو اپنا جمہو کشمیر ہے اس سے اچھا اترا خند ہے ایک نے تو مجھے بتایا کہ راجی بھئی کیا جانا اس دیش میں دو گھنٹے کار چلاو تو دیش ختم ہو جاتا ہے دوسرے دیش میں گھس جاتے ہیں اتنا چھوٹا سا دیش ہے پھر کسی نے کہا کہ وہ برف دیکھنے ہم گئے تھے اس سے سندر برف تو جمہو کشمیر میں دیکھتی ہے پھر ایک نے مجھے کہا دور کے ڈھول سحاونے ہوتے ہیں تو جب تک ہم نے دیکھا نہیں تھا سرزلین تب تک لگتا تھا بہت سندر ہے اب دیکھ لیا تو لگتا ہے بیکار ہے کیا کرنا ہے تو وہ دوبارہ نہیں جاتے لیکن جو بار بار جاتے ہیں ہر بار جاتے ہیں وہ اسی ہزار اس کا معنی انہی کے کھاتے ہیں سویس پینک کو ان میں سے کئی ہفتے میں ایک بار جاتے ہیں کچھ پندرے دن میں جاتے ہیں کچھ مہینے میں دو تین بار جاتے ہیں کچھ سال میں دو تین بار جاتے ہیں ان اسی ہزار لوگوں پہ ہم نے کنسنٹریٹ کیا تو سب کی ماہیتی اب دھیرے دھیرے مل رہی ہے ان میں سے ایک کی ماہیتی ملی پنے میں رہتا ہے وہ آدمی اس کا نام ہے حسن علی اس کا بہتر ہزار کوٹی روپ ہے ایک ہی آدمی بہتر ہزار کوٹی بہتر ہزار کرو ایک ہی وقتی کا اور ایسے اگر سو اکٹھے ہو جائیں تو بہتر لاکھ کروڑ تو ایسی ہو گیا تو یہ اسی ہزار جو کھاتے ہیں سویس بینکوں میں دوسرے بینکوں میں نیتاؤں کے ادھکاریوں کے ان کو راشفیس سمپتی گوشت کرانا ہے قانون بنا کے اور یہ پیسہ واپس لانا ہے یہ ایک سو دسلاک کروڑ روپے باپس آئے گا یہ ہمارا سنکلپ ہے اور اس کو لانے کے لیے سنسد کی مدد ہم لے رہے ہیں سنسد اگر نہیں کرے گی تو ہو سکتا ہے ایک دن سنسد میں یہ پرستاؤ آئے اور سارے نیتا سارے پڑھاری ایک سور سے اس کا ویروت کریں اور پرستاؤ پاس نہ ہو پائے یہ ہمیں معلوم ہے اندازہ ہے یہ ہو سکتا ہے تو ہمارا دوسرا سنکلپ اور ہمارا دوسرا سنکلپ یہ ہے کہ اگر یہ پڑھاریوں نے ہونے نہیں دیا تو ہم نئی سنسد بنائیں گے نئے پڑھاریوں کو چن کر لے کے جائیں گے اور ہمیں بھروسہ ہے کہ سارے دیش میں سے پانچ سو پہتالیس ایماندار لوگ ہمیں ملیں گے سنسد میں جانے گے کیونکہ ابھی بھی اس دیش میں ایمانداری سماپت نہیں ہوئی ہے وہ جیویت ہے یہ ٹھیک ہے کہ ایمانداری دبی ہوئی ہے لیکن سماپت نہیں ہوئی ہو سکتا ہے کہ ہم پانچ سو پہتالیس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں اور ہم کو پانچ ہزار مل جائیں دس ہزار مل جائیں پندرہ ہزار مل جائیں تو ہماری تیاری ہے کہ ایماندار لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنسد میں بھیجیں گے ویدان سباؤں میں بھیجیں گے اور لوگوں کو ایک ہی اپیل کریں گے تکے تین سو لاکھ کروڑا واپس لائیں تو لوگ مدد کریں گے ہماری اور لوگ ان کو چن کر بھیجیں گے نئی سنسد بنے گی نئی ویدان سباؤں بنے گی نئی لیڈرشپ آئے گی اور وہ اس کام کو کر کے جائے گی اس کے علاوہ بھی ہم نے پاس تیسرا ایک راستہ ہے سپریم کورٹ کی مدد سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں ایک بار ایک مقدمہ ہوا تھا آپ کو میں پرانی یاد دیکھتا ہوں